انتہائی اہم ترین معاملہ پاکستان میں دراندازی کرنے والوں کو موتوڑ جواب دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں خاص طور پر ان پرٹیکلر ٹی ٹی پی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور کارروائی کی گئی ہے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے مخصوص چھکانوں کو نشانہ بنایا ہے یہ اہم ترین خبر جس میں گلشتہ روز آپ نے دیکھا کہ شمالی وزیرستان میں میر علی کے علاقے میں ایک حملہ ہوا جس میں ساتھ شہادتیں ہوئیں آج بھی شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن کے ذریعے آٹھ دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا گیا اور ساتھی ساتھ خبریاں آ رہی ہے کہ دراندازی کرنے والے خاص طور پر بورڈر کے اس پار سے جو دراندازی کرتے ہیں یا پھر ان کے سہولتکار جو اس طرف موجود ہیں ان کے خلاف تو ہم مسلسل مسروف عمل ہیں ہی جنہیں پڑوسی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے وہاں پر موجود سسٹم کی حمایت بھی حاصل ہے پھر بھارتی خوفیہ ایڈنسی راکا نیٹورک بھی انہیں سپورٹ کرتا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے اور موت توڑ جواب دیا گیا ہے کردم تنظیم ٹی ٹی پی کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے بھرپور کارروائی کی ہے اس میں کن اہداف کو نشانہ بنائے گیا کیا کامیابیاں حاصل ہوئیں یہ سب آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ ایک وہ خبر جس کے لیے ہمیں انتظار رہتا ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دیا گیا ہے کہ بالاخر سرحت پار سے کارروائیاں جو ہوتی ہیں خاص طور پر اگر ہم افغانستان کی بات کریں اس طرف سے جو دراندازی ہوتی ہے جو راکٹ فائر کیے جاتے ہیں یا دیگر معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ جواب کب دیا جائے گا کیسے دیا جائے گا یہ وہ جواب ہے جو کہ آج دے دیا گیا ہے دراندازی کرنے والوں کو بھرپور مو توڑ جواب دیا گیا اس کی تفصیل کیا ہے ڈائریکٹر کے پی افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں تفصیل جاننی کوشش کرتے ہیں افتخار کہیے گا یہ کس نوعیت کی کارروائی ہے دیکھیں جو سٹیٹمنٹ فورن آفیس نے ریلیس کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان نے کارروائی کی ہے کاؤنٹر ٹیررزم پر کارروائی کی یعنی دیشت گردوں کی تلاف اور بہت امپورٹنٹلی جو الفاظ ہیں وہ کافی چنندہ طور پر بکیے ہیں جس میں اس بات کی ایک نالجمنٹ جو ہے بکی گئی ہے کہ افغانستان کے اندر ان کی انٹیگریٹی اور ان کی سوبرینٹی کو جو ہے ہم جو ہے وہ مانتے ہیں اور اس کی عزت دیرتے ہیں لیکن امپورٹنٹلی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ میر علی کے اندر جو پر کارروائی ہوئی ملٹری انسٹالیشن کو اٹاک کیا گیا اس کے بعد ایسی ریپورٹس تھیں کہ دو گروپ سے پٹیکلر جن کا نام دیا گیا ہے جس میں حافظ گل بہادر گروپ جو شمالی وزیرستان کے اندر ہے اور ٹی ٹی پی کی وہ سینکٹریز جو ساؤت وزیرستان کے بورڈر کے پاس ہیں تو عبید میں آپ کو بتا سا چلوں کیونکہ سٹیٹمنٹ کے اندر اس کی جیوگرافک لوکیشن بتانا جو ہے وہ ضروری ہے یہ دونوں وزیرستان کے علاقے افغانستان سے متصل دو صوبوں کے ساتھ لگتے ہیں خوست اور پٹیکا کل رات کو یہ اطلاعات تھی لیٹ رات کو تقریباً تین بجے کے ایر پیر کہ کچھ بمباری کی گئی ہے افغانستان کے اندر اور اس میں خوست میں اور پٹیکا میں کوئی تین جگہوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے جس میں ٹی 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 کی بھی سینکٹریز ہیں اور حافظ گل بہادر گروپ کی بھی بھی سینکٹریز ہیں اور اسے پہلے جو ہے ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا اور وہ بھی شمالی وزیرستان کے اندر کیا گیا ہے جس میں آٹھ دہشت گردوں کو جو ہے وہ حالات کیا گیا تو اس ٹیٹمنٹ سے آبیسلی اب یہ کھیر آ گیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے یہ کاربائی کی تھی اور افغانستان کے اندر کی اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ سے پہلے جب ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی تھی وہ اپریل سولہ دو ہزار بائیس میں تھی جو افیشلی کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان میں نہیں دی تھی اور افغانستان کے دو علاقوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اس میں بھی حافظ گل بہادر اور ٹی 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 کے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے ایک ریاکشن تو آیا ہے ایمپیسیڈر کو انہوں نے طلب کیا ہے ان کے سپوکس پرسن نے گورنمنٹ کی افیشل سپوکس پرسن نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ آبیسلی بورڈر کے اوپر جو ہے وہ کافی کبھیر ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس فورین آفیس کی ریپلائی کے بعد جس میں پاکستان کی مجبوری کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی چیک پوست اور پاکستان کی انسٹولیشنز جو ہے وہ ملیٹنٹ سے اکروس دو بورڈر اٹیک سانے والے تھے تو اس لیے جو ہے یہ اٹیک کیا گیا اب اس پر جو ہے ان کے فورین آفیس کا کیا دیا اکشن آتا ہے یہ ہے اب دیکھتے ہیں